میں حسنات صاحب آپ سے ہی شروع کرتی ہوں کیونکہ ایک آج ہم بحث مباحثہ بھی دیکھ رہے تھے آپ لوگ بھی تھے مطیع اللہ جان صاحب بھی تھے پاشے صاحب کے ساتھ ہو رہا تھا اور صحیح معنی میں بہت سارے سوال جو آپ لوگ اٹھا رہے تھے بنیادی آپ کے سوالات کیا ہیں جس کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس فیصلے سے جمہوریت کمزور ہوئی الیکشن کی کریڈیبیلٹی پہ سوالات اٹھیں وجہ یہ ہے کہ ایک کانسٹویشنل ابلیگیشن ہر ایک کو رائٹ ہے کہ وہ اپنی جماعت کوئی انتخاب کر کے اس کو فورٹ دے سکے انٹرا پارٹی الیکشن کانسٹویشنل ابلیگیشن نہیں ہے اٹھارویں ترمیم میں سترہ چار جو سیکشن فور تھا اس کو ڈلیٹ کر دیا گیا پہلے کانسٹویشنل پرویجن تھی اٹھارویں ترمیم میں اب ایک لیگلیشن ہوئی سمپل جو الیکشن ایکٹ میں اس کے تاہر الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا یہ سوال جو سپریم کورٹ نے کیے اپنے آرڈر میں یہ نہیں کیے کہ الیکشن میں نامنیشن فیز کس نے دی نامنیشن پیپر کہاں کہاں الیکشن ہوئی ہے یہ سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے سامنے الیکشن کمیشن کا فیضہ تھا الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ جو پی ٹی آئی کا انٹرپارٹی الیکشن کا انعقاض کرنے والا الیکشن کمیشنر تھا کیونکہ اس کی جو نوٹفیکشن تھا وہ غلط تھا اور پھر دیکھیں آپ نے جو جسد قاضی فائصہ ہیں ہمارا یہ ہے کہ جو دو در اٹھارہ میں الیکشن ڈسپیوٹ رہا اس پہ سب سے زیادہ تنقید ساکب نصار پہ ہوتی ہے اور انہوں نے کیا جس طریقے سے پی ایم ملین کے خلاف فیصلے کیے تاہیاد میلی پھر اس کے بعد الیکشن سے پہلے نواز شریف کو جیل بھیجنا ان کو پارٹی سے اس ادارت سے اٹھانا ساری چیزیں تھیں اور جو اور بھی تھے مورکات لیکن سارا بلیم عدالت پہ آیا یہاں بھی بظاہر یہ ہوا ہے کہ سارا اب چاہے وہ الیکشن کمیشن یا کوئی اور لیکن اس وقت سپریم کورٹ پہ ساری برڈن آ گیا ہے کہ جی اے لیول پلینگ فیلڈ صرف اے سیمبل جو ہے وہ نہ دے کے سارا سپریم کورٹ پہ میرا خیال ہے کہ سیمبل مل بھی جاتا تو پھر بھی شکایات ہوتی ہیں لیکن سپریم کورٹ بریز دمہ ہو جاتی کیونکہ سپریم کورٹ نے آٹھ فر وی کو الیکشن کرا رہی ہے پھر انہوں نے سیمبل جو ہے وہ تک کرنا اور میرا خیال ہے کہ یہ کانسٹویشنل جو فنڈامنٹل رائٹ ہیں ان میں یہ آتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو اب ٹیکنیکلی ناک اوٹ ایک طرف جسید قاضی فائیسہ اپنی جروسپوردن سے وارپ کر رہے ہیں کہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ سہسدانوں کو نیل نہیں کرنا باسٹ وان ایف میں یہاں اسی طرح سیاسی جماعت کو آپ نے وائپ اوٹ کیا ختم کیا پراسس میں اور پریسیڈنٹ کیا سٹ ہو رہا ہے کل پی ایم ایل این جو ہے وہ جب ریاست کے بیانیاں کے ساتھ ماضی میں بھی ہوا ڈان لیک اور یہ اس طرح یہ ہوا بھی ہے پیپس پارٹی کے ساتھ بھی ہو چکا ہے دیکھیں اس کا حوالہ نہیں ہے انیسو پچاسی چھاسی غالبا تھا اٹھاسی میں کل اس پہ تاج عدد صاحب سے ماری بات ہوئی اس کا وہ کہہ رہے کمپیریزن نہیں بنتا اس کیس کے ساتھ اس کی بنیاد کرتے ہیں انٹرپٹیشن میں بھی ڈیٹیل ریزنگ آرڈیکل سیونٹین کا ذکر نہیں ہے میں بھی فیصلے میں آجا ہوں اور جو جن بنیادوں پہ کہ آپ پشاورائی کورٹ کیوں گے اور ٹھیک ٹھیک ٹی آئی کی کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی کی جو پالیسیز ہیں وہ ٹھیک ہیں